اسلام علیکم دوستو وہ کہاوت تو آپ نے ضرور سنی ہوگی کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا یہ کہاوت کچھ جانوروں پر بھی لگو ہوتی ہے کچھ جانور منگھڑت افواہوں اور کہانیوں کی وجہ سے بدنام ہو گئے ہیں حالانکہ یہ سب افواہیں ہیں جیسا کہ نمبر ایک پر آتا ہے مرموٹ مرموٹ چوہے کی طرح دکھنے والا بڑی جسامت کا جانور ہے جو کوئے ہمالیہ کے آس پاس کے علاقوں میں پائے جاتا ہے یہ دیکھنے میں بہت ہی پیارا جانور ہے لیکن آج کل سوشل میڈیا پر اس کے چیخنے کی آواز پر بہت ہی تفسرہ ہو رہا ہے حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے سوشل میڈیا پر چلنے والی ویڈیو ایڈٹ کی جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کی آواز سے خوف زدہ ہو رہے ہیں حالانکہ اس کی آواز سوشل میڈیا پر بنائی گئی ہے جبکہ اس کی اپنی اصل آواز سے یہ بہت ہی مختلف ہے مرموٹ دیکھنے میں ایک بڑی جسامت کی طرح کا چوہے کی طرح نظر آنے والا جانور ہے یہ پاکستان کے شمالے علاقوں میں پائے جاتا ہے وائل لائف ڈپارٹمنٹ کے پاس اس کے بارے میں زیادہ معلومات تو نہیں ہیں لیکن یہ گلگیت، بلتستان، دیوسائی کے علاقوں میں پائے جاتا ہے جبکہ دیوسائی کے نیشنل پارک کے پاس بھورے ریچ اس کا جانور کا اکثر شکار کرتے نظر آتے ہیں مرموٹ چھوٹی گاروں میں رہتے ہیں اور دن کے وقت خوراک کی تلاش میں نکلتے ہیں یہ گھاس، بوس اور پودے کھنے والا جانور ہے پاکستان کے علاوہ یہ بھارت، نیپال اور بوٹان میں پائے جاتا ہے نمبر دو پر ہے ہنی بیجر یعنی کہ بیجو جس قوم زبان میں مردہ خور یا بیجو بھی کہا جاتا ہے بیجو ایک عجیب و غریب گانور ہے بیجو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قبروں سے مردے نکال کر لے جاتا ہے مردوں کو کھاتا ہے اور ان کی ہڈیاں پھینک دیتا ہے سندھ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر رات کے وقت اندھیرے میں قبرستان کے اندر یہ آپ کے سامنے آ جائے تو یہ اپنے پچھلے دونوں پاؤں پر کھڑا ہو کر آپ کو گلے لگا لے گا اور اتنی زور سے دبائے گا جس سے آپ کی موت واقعہ ہو جائے گی دوستو یہ سب باتیں من گھڑت ہیں ان باتوں کا قیقت سے کوئی تعلق نہیں ہاں یہ سچ ضرور ہے کہ بیجو کھدائی کر کے کیڑے مکوڑے چوہے خرگوش کا شکار کرتا ہے لیکن یہ مرتے بلکل نہیں لے کر جاتا یہ سرہ سر چھوٹ ہے بیجو عام طور پر قرآنے کھندرات اور قبرستانوں میں پائے جاتا ہے ایک وقت تھا جب ان کی اچھی خاصی عبادی پاکستان میں کسرت سے پائے جاتی تھی لیکن لوگوں میں من گھڑت کہانیوں کے خوف سے لوگوں نے ان کو ماننا شروع کر دیا جس کی وجہ سے اب ان کی عبادی بہت کم ہے پاکستان میں یہ سندھ اور بلوچیستان کی لاکھوں میں پائے جاتا ہے لیکن یہاں بھی ان کی عبادی بہت کم ہے اس لئے ان کے مادوم ہونے کا خطرہ بھی لاکھ ہے بیجو کی خوراک میں سام پریندے چوہے خرگوش وغیرہ شامل ہیں بیجو ایک بدماش طبیعت کا ملک ہے جس کا چالچرن بلکل ہی بدماشوں کی طرح ہوتا ہے اس کو آپ جنگل کا جگہ گجر بھی کہہ سکتے ہیں یہ شیر جیسے خون خوار جانور سے بھی نہیں ٹکتا یہ تقریبا جنگل کے ہر جانور سے پنگا لیتا رہتا ہے نمبر تین پر ہے پینگولین یہ دنیا کا واحد دودھ دینے والا جانور ہے جس کے جسم پر سکیل سے بنایا گول ہوتا ہے یہ دیکھنے میں جیب و غریب جانور ہے جس کو لوگ دیکھتے ہی خوف سے مار دیتے ہیں لیکن یہ ایک انتہائی معصوم اور بے ضرر جانور ہے یہ نیولے کی طرح کی جسامت رکھنے والا جانور ہے لیکن جسم پر پتھر کی طرح کے مضبوط سکیل موجود ہوتے ہیں پینگولین جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے یہ سکیل بہت نرم ہوتے ہیں جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے سکیل پتھر کی طرح مضبوط ہوتے جاتے ہیں ان سکیل کی مدد سے یہ اپنے حفاظت کرتا ہے خطرہ محسوس ہونے کی صورت میں یہ اپنے جسم کو فولڈ کر کے گولہ بنا لیتا ہے جس کے اوپر اس کے پتھریلے سکیل کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا پاکستان میں یہ سیالکوٹ، باولپور، جیلم، پنڈی، کوہارٹ وغیرہ میں پائے جاتا ہے ان کے تعداد پاکستان میں بہت ہی کم ہو گئی ہے یہ دنیا میں سب سے زیادہ سمگل ہونے والا جانور ہے جس کے جسم سے بہت ساری چینی عدویات بنائی جاتی ہیں چائنہ کے اندر اس کا گوشت بہت ہی شوک سے کھایا جاتا ہے اب پاکستان میں ان کے تعداد بہت ہی کم رہ چکی ہے وائل لائف آف پاکستان ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ ان کی تعداد بہت کم ہونے کی وجہ سے ان کی نسل کو مادوم ہونے کا خطرہ لہاک ہے دوستو بتائیے گا آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرورہ کا آگیش جائے گا موسیقی